مشن منڈی کا فائنل راؤن شہری آخری وقت میں سستے اور تگڑے جانور کی تلاش میں ہیں منڈیوں میں خریدار اور بیپاریوں میں درمیان بارگیننگ جاری ہے بیپاری منافع کے بغیر جانور بیشنے کو تیار نہیں ہے منڈیوں کی صورتحال کیا ہے یہ جانتے ہیں مختلف شہروں میں موجود ہیں بولیوز کے نمائندے کراچی سے کاشان ہمیں جوائن کریں گے اسطانباد سے ہمارے ساتھ ہوں گے انمر عباس فیصلباد سے ہمیں آگاہ کریں گے ستار اور پشاور سے ہمارے ساتھ ہوں گے آسف شہزاد سب سے پہلے کراچی چلتے ہیں کاشان سے بات کرتے ہیں کاشان بتائیے گا آپ کراچی کی کس منڈی میں موجود ہیں کیسا بھاوتاو ہے خریدار کیا کہہ رہے ہیں اور بیپاریوں کا کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں میں اس وقت قائم موشی منڈی میں موجود ہوں بکرے کی موشی منڈی جو یہاں پر لگائی گئی تھی موشی منڈی کے اندر رشت جو ختم ہو گیا شہریوں کی تعداد ابھی بھی یہاں پر خریداری کے لیے آ رہی ہے کیونکہ سنت ابراہیمی صبح جنہوں نے ادا کرنی ہے وہ یہاں پر آکے رکھ کر رہے ہیں بکرے خریدنے پر بیپاری جو ہیں وہ دام کم کرنے کے تو نام نہیں لے رہے بلکل بھی میرا ہمراہ شہری موجود ہے ان سے بات کریں گے انہوں نے بکرا خرید ہے ابھی ان سے بات کریں گے کتنے بکرا لیا ہے آپ سلام علیکم جی میں نے ابھی کل ہم نے ایک بکرا لیا ہے آج ایک بکرا لیا ہے اور ایک تو جانور کم ہے اس دفعہ اب اس کی وجوات ہو سکتی ہیں ممکن ہے کہ جو سیلاب تھا یا جو فیول چارجس بڑھ گئے ہیں شاید لوگ اتنے اس دفعہ مویشی نہیں لے کر آئے مگر ہم نے ایک بکرا لیا ہے ظاہر قربانی اپنے حیثیت کے حساب سے کرنی ہے تو ہماری جتنی رینج تھی 45-50 تھا مگر اس نے رینج میں ہم نے لیا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جانور کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں اتنی زیادہ ہیں کہ آپ بات ہی نہیں کر سکتے ہیں لاکھوں میں ہیں اور جوڑی کا کر آپ پوچھتے ہیں تو 75-000 سے تو شروع ہے جانور تو میرا خیال میں جو ایک میڈل کلاس آدمی ہے یا جو ورکنگ کلاس آدمی ہے اس کے لیے بہت زیادہ پرابلمز ہیں عیدالعظہ پر قربانی کے لیے احتیاطی تدابیر قربانی کرتے وقت صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں تجربے کار شخص سے جانور زبا کروائیں جانور کو احتیاط کے ساتھ زمین پر گرائیں جانور زبا کرتے وقت اپنے آپ کو زخم لگنے سے بچائیں قربانی کرتے وقت تمام اسلامی اصولوں کو ملہوزے خاطر رکھیں قربانی کے بعد خون پر چونہ ڈالیں قربانی کے علائشوں اور باقیات کو کھلی جگہ پر نہ ڈالیں جانوروں کے فضلے اور علائشوں کو محفوظ طریقے سے تلف کریں گندگی پھیلانے سے گریس کریں اور حکومتی ہدایات پر عمل کریں احتیاط اور صفائی سب سے اہم ہے اپنے ملک کو صاف رکھیں اور پاکستان کو بدلیں بول کے ساتھ بول کی صفائی مہم کا حصہ بننے کے لیے ابھی اس نمبر پر رابطہ کریں 0337 0310 377 تاکہ بول آپ کی شکایات متعلقہ اداروں تک پہنچا سکے بھائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے